آپ کو پانچ منٹ پہ سنانا چاہتا ہوں برداشت کیجئے اجازت ہے اور بولو اجازت ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس محقل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کا نام کیا ہے جلسہ بولو اور بولو تھوڑا اور زور اسے بولو نہیں کیا نام ہے اور اسی کا دوسرا نام جلوس بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ چلو جلسہ جلوس میں چلو اور وہ لوگ کہتے ہیں نا جلسہ جلوس تو اسی کو جلسہ بھی بولتے ہیں اسی کو جلوس بھی بولتے ہیں اور اسی کا تیسرا نام اجتماع بھی ہے تینوں کا مطلب ایک ہے لفظوں میں فرق ہے جلدی بولو بولو لفظی فرق ہے کیا فرق ہے لفظی فرق ہے مگر مطلب تینوں کا ایک ہے ادھر دیکھیں جلوس جلسہ اجتماع کیا مطلب ہے اس کا کسی پروگرام کے تحت بھیڑ اکٹھا کرنا چاہے میدان میں ہو چاہے کھیت کھلیان میں ہو چاہے باہد بغیچے میں ہو چاہے سرکوں پر ہو اسی کو جلوس کہتے ہیں اسی کو استماع کہتے ہیں اسی کو جلسہ کہتے ہیں ادھر دیکھئے لیکن وہ لوگ استماع کرتے ہیں تو ناجائز کا فتوہ نہیں لگاتے ہیں اور ہم لوگ جلوس رکالتے تو فتوہ یہ کہاں کا انصاف ہے بولو اگر مطلب دونوں کا ایک ہے تو ادھر جائز ادھر ناجائز کیسے حضرات قسم خدا یہ دھوکہ ہے دھوکہ فریم ہے فریم بچ کے رہیے سنی بن کر رہیے مسنکِ اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے اپنا ایمان بچا کر رہیے کسی کے بہکاوے میں مت آئیے ہم لوگوں کی ہر چیز حدیث سے ثابت ہے حدیث کے غلاب نہیں اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ سنی ہیں بڑھو کیا ہے سنی اہلِ سنت والجماع سے تعلق رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سنی ہم ہی لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ سنی ہم ہی لوگ ہیں سو برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی تھے دو سو برس پہلے جتنے مسلمان گزرے وہ بھی سنی تھے پانچ سو برس پہلے جتنے مسلمان گزرے وہ بھی سنی تھے ہزار برس پہلے جتنے مسلمان گزرے یہ سو ڈیر سو دو سو برز میں کوئی اتر بھاگا کوئی دکن بھاگا سب کے باپ دادا لکر دادا پر دادا چھر دادا مر دادا سر دادا سب کیا تھے پہلے سب سنی تھے سب ملاد مناتے تھے حلوہ کھاتے تھے پڑاٹا کھاتے تھے مرگا کھاتے تھے سب جائز تھا لیکن جب سے بدل گئے تو نہ جائے یہ بدلاؤ کب سے آیا یہ پچاس سال کے اندر سو برز کے اندر ورنہ اس سے پہلے جائیے تو سب ایک ملیں گے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا اب میں آپ کو جلوس والی حدیث سنا دوں تقریر ختم سارا مجمع اگر اجازت دیجئے تو پانچ منٹ میں جلدی گرتگو کروں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ناشا اللہ گھور سے سنو ہی دھر دیکھو بخاری شریف جلد نمبر ون پیچ نمبر پانچ سو انتھاون مسلم شریف جلد نمبر دو بابو حدیث الحجرت پیچ نمبر چار سو انیس مشکان شریف جلد سانی بابو فضائر سید المرسلیم پیچ نمبر پانچ سو چھیالیس کئی کتاب کا حوالہ دیا زور سے بولو بخاری شریف جلد نمبر ون پیچ نمبر پانچ سو انتھاون مسلم شریف جلد نمبر دو بابو حدیث الحجرت پیچ نمبر چار سو انیس مشکان شریف پیچ نمبر پانچ سو چھیالیس تین کتابوں کا حوالہ دیا گلس ثابت کرنے پر موں میں جتنا پیس آئے اتنا ہی نام دیا جائے گا اب آپ حدیث سنئے انی البرا بن عازیب رضی اللہ تعالی عنہ قول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ فما رائیتو اہل المدینہ فرہو بشین فرحہم به حتی رائیتو البلائدہ والسیبیانا یقولون حاز رسول اللہ قد جاء ورواه مسلم سید الرجال والنساء فوق البیود و تفرق القلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ زور سے بول تو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث سنا دی تقریر اب اس کے بعد ختم جو باتیں رہ گئی اجازت ہے ادھر دیکھئے بہت شاندار حدیث سنائی مطلب سنیت تین کتابوں کا حوالہ دیا حضرت برہ بن عازیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی مکہ کو چھوڑ کر ادھر دیکھئے جب میرے نبی مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے پھر بولو مکہ سے ہجرت کر کے کہا پہنچے مدینہ پہنچے تو کیا ہوا سنیے میں اپنی طرف سے نہیں برہ بن عازیب کہتے ہیں یہ تینوں کتاب کا حوالہ میں نے دیا حضرت برہ بن عازیب کہتے ہیں کہ جس دن میرے نبی مدینہ شریف پہنچے جس دن میرے نبی مدینہ شریف پہنچے تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا آج تک مدینے والوں کو اتنی خوشیاں مناتے ہوئے آج تک کبھی نہیں دیکھا جتنی خوشیاں نبی کے آنے پر منا رہے تھے جب میرے نبی مدینہ پہنچے تو میں نے کیا دیکھا عورتیں چھت پر چلی گئیں جتنے بزرگ تھے وہ سڑکوں پر آگئے بچے تھے سڑکوں پر آگئے جوان سڑکوں پر آگئے غلام سڑکوں پر آگئے سب جھوم جھوم کر کے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ کا نارا لگانے لگے ادھر دیکھئے برنا بنازف کہتے ہیں کہ آج تک مدینہ والوں کو اتنی خوشی مناتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا نہ بیٹے کی شادی میں نہ بیٹی کی شادی میں نہ کسی اور موقع سے جتنی خوشی نبی کے آنے پر منا رہے تھے بچے جھوم رہے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں دوسری حدیث ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر ناتے رسول سنا رہی تھی ناتے رسول پر رہی تھی اور جتنے بوڑھے جوان ادھیر غلام وہ سب سر کو پر جمع ہو گئے اور جلوس کی شکل میں نعرہ کیا لگانے لگے یا رسول اللہ یعنی مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث اب ان سے کہیے کہاں گئے تم کہتے ہو کہ جلوس نکالنا حرام اگر جلوس نکالنا حرام تو مدینے والوں نے جب جلوس نکالا نبی قیامت پر سب کٹھا ہوئے سر کو پر نعرہ یا رسول اللہ لگائے تو تمہارے اببہ کہاں تھے فتوہ لگاؤ اگر جلوس نکالنا حرام ہوتا ناجائز ہوتا تو نبی منع کر دیتے اور بولو نبی خوش ہوئے مدینے کے لوگ خوش ہوئے قسم خدا جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے جائز ہے ہاتھ اٹھا کر بولو جائز ہے اور حدیث سے کیا کتاب کا حوالہ دیا جلی بولو تین کتاب کا حوالہ دیا کسی کی مان دودھ پلائی ہے تو غلطی ثابت کرو تم غلطی ثابت نہیں کر سکتے چھوڑ کی طرح مو چھپا سکتے ہو لیکن غلطی ثابت نہیں کر سکتے توبہ کرو ہوش میں آؤ جہاں رہو نبی کی تعریف کرو جہاں رہو نبی کا خطوہ پرو جہاں رہو نبی کی محبت کی شمہ جناؤ نبی کے عشق سے مسلمانوں کے سینوں کو روشن کرو جہاں رہو ایمان کو مضبوط رکھو مسجد کو بھی آباد رکھو مسجد آباد ہوتی ہے عباد سے گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاب سے اور دل آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے تو جس کا تینوں آباد مسجد بھی آباد گھر بھی آباد دل بھی آباد وہ ہر جگہ آباد ہے اور آباد ہی شاد ہے اور جس کا تینوں میں سے بولو ایک بھی اگر آباد نہیں تو یہاں بھی بولو برباد وہاں بھی برباد ہر جگہ برباد کہیے اپنا ایمان بھی صحیح رکھو عبادت بھی کرو تلاوت بھی کرو مصطفیٰ سے محبت بھی کرو ادھر دیکھو جو چیز میرے نبی کی طرف منصوب ہے اس کو ناجائز کہنا یہ غلط ہے ان سے کہیے توبہ کرو لڑو مد جھگڑو مد آپ جو کرنا ہے کرتے رہو جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر ہو جائے زبردستی کی کوئی بات نہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تم کو جو من میں آئے کرو لیکن ہمارے بھائیوں کو بہکاؤ ماد ہمارے بھائیوں کو گمراہ مت کرو تم سے بھی یہی کہوں گا توبہ کرو ہوش میں آؤ جہاں رہو نبی کی تاریخ کرو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے میرا آنا آپ کا آنا سب کا آنا اللہ قبول فرمائے اور بولنے میں قصد لفظ مانا کہیں سے زبان فسل گئی ہو تو اللہ توبہ قبول فرمائے پڑ یا استفرون لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ سلم میری تقریر اب ختم ہو رہی ہے آئیے صلاة و سلام پر آئیے مستفا حج